اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا جانے والا ایک خط ایک انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا جس میں اس خط کے مندرجات پہ غور کیا گیا اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن سمیت وقلہ کی بہت سی تنظیموں نے اس خط کے بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے اور یہ جو چھے ججز کا خط ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں جو ایک حالیہ فیصلہ یا سپریم کورٹ کا اس کو بنایا گیا ہے تو پہلے ہم ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس کے بنیادی نقاط کیا ہیں اس خط میں چھے ججز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ججز کے کام میں مداخلت اور انہیں دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو بدنیتی قرار دیا جس سے جسٹس صدیقی کی جیت ہوئی تاہم غیر قانونی برطرفی کا ازالہ ممکن نہیں ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پتا چلے کہ اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں اور یہ بتایا گیا کہ جن دو ججز نے ٹیرین وائٹ کیس کو نقابل سماعت قرار دیا ان کو دھمکیاں دی گئیں ایک جج کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو انیس مئی دوہزار تیس کو بھی ایک خط لکھا گیا تھا اور اس کے بعد فروری دوہزار چوبیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا اور ان ججز نے فارمر چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے بھی ملاقات کی اور اس وقت جب ملاقات کی تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور عدلیہ کی آزادی کو مجروع کرنے پر ایک جوڈیشل کنونشن بلائے جائے یہ جوڈیشل کنونشن کا جو مطالبہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے تو ہم گفتو کریں گے اور آج کا جو ہمارا پینل ہے اس میں ہم نے زحمت دی ہے جناب جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کو جو ہمیں جائن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنمائے اور اسلامباد سے رکن قومی سمبلی ہے اور صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بارسوسیشن کے جناب ریاست علیہ آزاد صاحب اس سے پہلے ڈسٹک بارسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دیا ہے تو سب سے پہلے شاکت عزیز صدیقی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو چھ ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے جو خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو آپ کے جو مطالبہ آپ کا جو مطالبہ ہے کہ تحقیقات کی جائیں تو اس کی انہوں نے حمایت کی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جب آپ کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی تو اس وقت ان میں سے کسی جج صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا تھا جی حامد صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے بڑے ہی ایک برننگ ایشیو کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا میں سٹیٹ وے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ جب میرے جب میں نے اکیس چولائی دو ہزار اٹھارہ کو تقریر کی اور اس کے بعد سے میرے جو ساتھی جیسے آبان تھے ان کا میرے ساتھ رویہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا جیسے اجنبیت آگئی ہو اور پھر میری جو لاسٹ ملاقات اپنے ان ساتھی ججز سے تھی وہ تیس سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ ہوتی اس کے بعد سے لے کر آہ بائیس مارچ دو ہزار چوبیس تک میرے جو اس وقت کے ساتھی ججز تھے سوائے میاں گول حسن اور انگزیب صاحب کے کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نے ہوئی ہاں اتر من اللہ صاحب سے ایک دفعہ جب یہی آفریدی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں وہاں گیا تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تو میرے حوالے سے جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بار اسوسییشن جو اسلام آباد جسٹرک بار اسوسییشن تھی ہیڈڈ بائی ریاست علی آزاد صاحب اس وقت کی ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور اسلام آباد بار کونسل کسی نے بھی میرا حق میں کوئی آواز بلا نہیں کی تھی میں نے اکیلے تن تنہا یہ جنگ لڑی اور الحمدللہ میں نے یہ جنگ جیتی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سرخ رو ہوا آج جو میرے ان ساتھی ججز نے جو شکایت کی ہے یہ بسیکلی اٹسیلف میری ونڈیکیشن ہے اور میرے اس چیز کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے جو میں نے اکیس چولائی دوزار اٹھارہ کو کی اچھا تو یہ جو اب ان کا مطالبہ ہے آپ کی ونڈیکیشن لی ہے تو اب جو ان کا مطالبہ ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بھی تقریباً وہی کچھ ہو رہا ہے جو شوکت دی صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل کنونشن بلانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے میر صاحب میں نے اکیس اکیس جولائی دوزار اٹھارہ کو تقریب کی تھی اور اس پر اس وقت کے چیف جسٹس میاں ساکم نصار صاحب کا ایک رد عمل آیا تھا اور میں نے بائیس جولائی دوزار اٹھارہ کو چیف جسٹس صاحب پاکستان میاں ساکم نصار صاحب کو ایک خط لکھا تھا میں نے کہا جی کہ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے آپ کوئی ایک کمیشن کانسٹیٹوٹ کریں جو اس میرے الزامات کی تحقیقات کرے چاہے وہ سٹنگ جج ہوں پرین کورٹ کے یا ریٹائیٹ جائے دوں لیکن صرف میری کنڈیشن یہ تھی کہ انہوں نے کسی وقت بھی زندگی میں پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہوا لیکن اوپر نہیں ہوا پھر میرے خلاف جب یہ ایس جی سی نے مجھے ریموو کیا کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی پھر میری پٹیشن میں جو ہے وہ یہ چیزیں موجود تھیں پھر اسلام آباد بار ایسوسییشن جو اس وقت چودری خانزادہ صاحب صدر ایسا ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے اور کراچی بار ایسوسییشن نے تو پٹیشن ہی اس بنیاد پہ کی تھی کہ یہ ایک ہائی کورٹ کے سینئر جیج کی طرف سے بڑے سیریس الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اونے چھ سال کا عرصہ گزر گیا تحقیقات نہیں ہوئی میں نے تو آپ کے چینل کے ہی پروگرام شازیب خانزازہ صاحب کے ساتھ بائی سمارٹ دوزار چوبیس کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی سطح پہ اگر کوئی انکواری ہوتی ہے تو میں پیش ہو کر اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دوں گا اور جی اچھا اور اس مطالبے کی بالکل حمایت کرتا ہوں اچھا آپ حمایت کریں ان کے مطالبے کی اچھا ریاست علیہ ازاد صاحب اب یہ جو چھے ججز ہیں اس میں سے میرا خیال ہے جسس بابر ستار صاحب اور جانگیری صاحب یہ تو ریسنٹلی جج بنیا یہ تو اس وقت جج نہیں تھے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا تو آج جو آپ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سوسیشن کا اس میں آپ نے یہ ان کی مطالبہ کیا ہے کہ جی یہ جو اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اس کی انکوائری کروائی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے کرٹکس ہوئے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو اس وقت آہ اتنا سخت سٹینڈ نہیں لیا گیا تو اب آپ نے فوراً ان ججز کی حمایت کا اعلان کر دیا اس کی کیا وجہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آہ میں صدیقی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک آنریبل بڑے آپرائٹ آنیسٹی اور انٹیکٹی والے جاج تھے اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف کہ اس وقت ہم نے موقف کیوں نہیں دیا تھا اس میں ایک ریزن آڑے آئی تھی چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت مسٹر جسٹر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ریفرنس پینڈنگ تھے اور اس پر پروسیڈنگ جاری تھی اب اس کیس کو اس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ملایا جا سکتا کہ ان ججز کے خلاف اس وقت کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے لیکن ایک ایک ریفرنس گیا ضرور ہے وہ سارے وہ ختم ہو گئے وہ سارے جو سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ سارے اتنے کو ڈیسپس کر دیا اچھا وہ ڈیسپس کر دیا تو اس میں اور اس میں یہ مماثلت نہیں تھی اس لیے آ چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جوڈیشل ہسٹی کا یہ انپریسیڈنٹڈ یہ کیس ہے کہ جس میں چھے موزد ججز سہبان نے یہ شکایت کی ہے اور انہوں نے پہلے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کو کی پھر انہوں نے جو ہماری اپیکس کورٹ ہے چیف جسس صاحب پاکستان محترم قاضی فیضی صاحب کو لکھا کہ یہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ مئی دوہزار تیسے ہو رہے ہیں انٹرنلی اس چیز کو انہوں نے سارٹ اوٹ کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا اور الٹی میٹلی انہیں یہ خط لکھنا پڑا اور ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ کانسٹیوشن کے اندر یہ بڑا کیٹیگارکلی لکھا ہوا ہے اور جو الجہاد ٹرس ورسس فیڈریشن آف پاکستان نائنٹین ایٹی نائن سپریم کورٹ آف پاکستان جاجمنٹ ہے اس کے اندر ٹرائکارٹمی آف پاورز کو بڑا ڈیفائن کر دیا گیا عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا اور ہم بینگ آسٹوڈٹ آف لا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مکننہ عدلیہ اور انتظامیہ ان کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ازاد عدلیہ جس کے لیے آپ نے تحریک بھی چلائی اور دو سال ان سڑکوں پہ ڈنڈے بھی کھائے آپ بھی اس کے اندر شامل ہوئے اور آپ کا پروگرام بھی بنتا اور آپ نے کنٹینر پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے میں سیکٹی تھا آپ نے وہ پروگرام وہاں سے کانسٹیوشن ایوی نیو سے کیا تھا اور جون کا مہینہ تھا اگر ہم نے وہ تحریک چلائی تھی تو ہم چاہتے آج بھی کہ پاکستان کے اندر ازاد عدلیہ رول آف لاو سپریمیسی آف کانسٹیوشن ہو اور کسی جگہ پہ بھی وائلیشن آف ہومن رائٹس نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہے تو ہم اس پاکستان کو جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے ہم وہ پاکستان چاہتے جس کے اندر میرے بچے اور اس قوم کے بچے رہ سکیں پڑھ سکیں اور بڑے ہو سکیں اس لیے آج ہم نے اس موقف کی تائید کی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوئری ہونی چاہیے ہم نے چیر جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے